شہرِ گل کی خوبصورتی بحال کرنے کے ایک برینڈ آپریشن کی تیاریاں مکمل تجاوزات کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن کل سے شروع روزانہ کی بنیاد پر کیا جانے والا برینڈ آل آؤٹ آپریشن اٹھارہ روز جاری رہے گا آپریشن کے خراجات تجاوزات کے مرتقی بفرات سے لینے کا فیصلہ دو ہزار سے زیادہ تجاوزات پر سرخ نشان لگا دئیے گئے سب سے پہلے دادا گنج بغش، شالا مارزون، سبزازار، انارکلی، لیڈی ورنڈن روڈ اور اردو بازار میں آپریشن ہوگا میئر، ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی جی اردی اے قیادت کریں گے وزیدیالہ بھی گرینڈ آپریشن کی منظوری دے چکی سبزازار شاہ فرید قبرستان گوالوں کے نرغے میں قبرستان کے اطراف گوالوں نے بھینسوں کے باڑے قائم کر لیے قبرستان میں داخل ہونا سڑک سے گزرنا مہاد بھینسوں کا گوبر سڑکوں پر پڑا رہنے سے سیورج بند گندہ پانی سڑکوں پر بہنے لگا شہر میں کہاں کس کا قبضہ حیران کن اداد و شمار سامنے آ گئے محکمہ مال کی اکتیس ہزار الڈی اے کی چھ سو چھتیس کنال ارازی پر قبضہ محکمہ جنگلات کی دو سو اسی کنال ارازی بھی قبضہ مافیا کے نرغے میں اندرون شہر آٹھ سرکاری امارتے قبضہ مافیا کی تحویل میں میٹرو پولیٹن کی بتیس امارتوں پر قبضے کا انکشاف ریلوے کی تین لاکھ باسٹھ ہزار چار سو اننچاس کنال ارازی پر قبضہ مافیا کر آج ریلوے کی رپورٹ پر بورڈ آف ریونیو نے دو کمیٹیاں تشکیل دے دی ریلوے کی تمام ارازی کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں اپنی سطح پر عمل درامت کرائیں گی قبضہ مافیا کے گرد پنجاب حکومت کا شکنجہ تیار وزیرعالہ پنجاب نے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ایک ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا سردار اسمان بزدار کہتے ہیں قبضہ گروپ اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کی خود مانیٹرنگ کروں گا ایک انچ زمین پر بھی قبضہ برداشت نہیں کروں گا وزیرعالہ پنجاب نے وزیراعظم عمران خان کو بھی اعتماد میں لے لیا بیواؤں یتیموں اور انتہائی غریب افراد سے نرمی برتی جائے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا مقصد بڑی مچنیوں پر ہاتھ داننا ہے ناجائز قابضین کے بچھلی گیس و پانی کے کنیکشن مستقل طور پر منقطع کیے جائیں سینئے سبائی وزیر عبدالعلم خان کی تمام محکموں کو ہدایات مختلف علاقوں کا بھی دورہ قبضہ گروپ منشا بم کا کرمینل ریکارڈ لاہور نیوز نے حاصل کر لیا منشا بم کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں اسی مقدمات درج منشا بم کے خلاف درج مقدمات میں سے ساتھ میں انصداد دہشت گردی کی دفاق شامل پولیس تحال منشا علی کھوکر عرف منشا بم کو گرفتار نہ کر سکی کرامت علی کھوکر اور ندیم عباس بارہ کو سپریم کورٹ سے محافے مل گئی لاہور آئی کورٹ کی مال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کیلئے پندرہ روز کی محولت عدالت کا میٹرو بلٹن کارپوریشن کو عدالتی احکامات پر منوان عمل کرنے کا حکم مال روڈ کو ہر صورت اصل حالت میں بحال کرنا ہے جسٹس علی اکبر قریشی آشریانہ اکبال سکینڈل نیب کی دو روز کے جسمانی ریمانڈ کی استعدہ مسترد احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کا چودہ روزہ جوڈیشن ریمانڈ دے دیا پولیس اہلکار پیشی سے واپسی پر بغیر ہتکڑیاں لگائے فواد حسن فواد کو جیل لے گئے عدالت نے آہد چیما بلال قدوائی امتیاز حیدر شاہد شفیق اسرار سعید اور آرک بڑھ کا پندرہ روزہ جوڈیشن نے ماند دے دیا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے چلاس میں شدید ہنگا مارائی لیگی چیئرمن محمد بابر کی جانب سے عمران خان کو چور کہنے پر اپوزیشن کا شدید اتجاج اپوزیشن لیڈر رفیف صدیقی کی نامناسب الفاظ حضف کرنے کی استعدہ کی سپیکر نظیر خان سواتی نے استعدہ پر کان نہ دھرے اپوزیشن اور حکومتی بینچوں سے نارے بازی ہر روز بلدیاتی نظام کو لپیٹنے کی بات کی جاتی ہے یو سی چیئرمن چہدری تارک محمود نے بلدیاتی داروں کے تحفظ کی قراردار پیش کر دی میٹروپولیٹن کورپوریشن کا 21 اجراس عوامی نمائندوں کی ادم دلچسپی صرف دو ڈیپٹی میئرز اجراس میں موجود کئی چیئرمن اور وائس چیئرمن بھی نہ پہنچے خواتین عراقین کی بھی کم شرکت جو آئیں وہ سیلفیوں میں مگن نظر آئیں شہباز شریف نے لاہور میں بڑے منصوبیں مکمل کیے میئر لاہور پنجاب حکومت اور بیورکریسی پر برس پڑے نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز کی زیر صدارت اخلاس ایم این اے ملک ریاض علی پرویز ملک این پی اے چاہدی شہباز باؤ اختر تارک مسید گل کی شرکت تارکن زمنی الیکشن میں کامیابی کے لیے جان لڑا دیں گے حمزہ شہباز قمر زمان کائرہ کی زیر صدارت پاکستان پیپلز پارٹی نے کل اہم اخلاس طلب کر لیا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس چار اکتوبر کو ہونے والے اسمبلی اجلاس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ سیکیٹری اسمبلی محمد خان بھٹی سی سی پی او لاہور اور دیگر افسران کی شرکت کیا کہ یہ کچھ لوگ بیٹھ گئے جب ہمارے ایک اٹرول میں نہیں یہ کیا بات ہے اگر آپ نے اٹرول میں نہیں ہے وزیر تعلیم مرادراز پہلے برہم پھر نرم بلاک میل نہیں ہوں گا احتجاج کا شوق پورا کر لیں مزاکرات پہ دوران وزیر تعلیم اٹھ کر چلے گئے پیپ پارٹنر سکول انتظامیہ کی احتجاج کی دھمکی پر فوری یو ٹرن مزاکرات کے لیے لوٹ آئے پیپ پارٹنر سکولز کو ایک ماہ میں فنڈز جاری کرنے کی عقیم دہا نکرا دی مہنگائی کی چکی میں پی سی عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا ایل پی جی کی قیمتوں میں پانچ روپے پچاس پیسے فی کلو کا اضافہ گریلو سیلنڈر پینسٹھ روپے اٹھ سٹھ پیسے مہنگا کمرشل سیلنڈر کی قیمت دو سو باون روپے بڑھ گئی لیسکو ایقبال ٹاؤن ڈیویجن کے ملازمین کا ایکسین کے خلاف احتجاج ملازمین نے احتجاجن کام بند کر دیا ایکسین بشارت بشیر کا رویہ حد تک آمیس گالی گلوچ کرنا معمول بن گیا مزاہرین کا الزا انتظامیہ کی غفلت یا ڈرائیور کی لا پرواہی کیمپس پل پر پھنسہ آئل ٹینکر ایک گھنٹے بعد نکالیا گیا ٹینکر پھنسے سے ٹریفک کا درہم نظام درہم برہم ہو گیا گاڑیوں کی کتارے لگی رہی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ای چالان کہاں جمع کرانا ہے لاہور نیوز نے مسئلہ حل کرا دیا شہری کل سے بینک آف پنجاب کی شاخوں میں جرمانے ادا کر سکیں گے پہلے فیس میں چالان جمع کروانے کے لیے بارہ اکٹوبر تک کا وقت دیا گیا ہے ترجمان سیف سٹی لاہور نیوز نے ای چالان کا اکاؤنٹ پنجاب بینک میں فعل نہ ہونے کی خبر نشر کی تھی لاہور سے فیصلہ بات کے لیے نئی نون سٹوپ ٹرین شیخ رشید نے لاہور ریلوے سٹیشن پر افتتح کر دیا وزیر ریلوے کا سو روز میں دس نئی ٹرینیں چلانے کا اعلان کلیوں کی پرانی وردی بحال کرنے کا حکم غفلت برتنے والے آفیسر کو معاف نہیں کریں گے ریلوے پٹری کی حفاظت نہ کرنے والا ڈی ایس معتل ہو گیا وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس سبائی وزیر سنت و تجارت میاسلام اقبال کی نیو مزانگ اور سمن آباد میں کھلی کا چہری عوامی شکایات سن کر فوری حل کروانے کی اقین دہانی بولے سرکاری افسران روزانہ دو گھنٹے عوامی مسائل سنیں گے عوام کی فلاح و بحبود کے لیے دن رات کام کریں گے سبائی وزیر سوشل ویل فیر اور بیت المال محمد اجمل چیما نے محکمہ سوشل ویل فیر میں بھرتی ایک سو اسی مازور افراد کے تربیتی کورس کا افتتح کر دیا تربیتی کورس کے پہلے سیشن میں جسمانی طور پر مازور افراد کو ٹریننگ دی جائے گی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا لہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہیڈ آفیس کا دورہ مختلف سیکشنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جانزیب کھچی کہتے ہیں ٹرانسپورٹ پر دی جانے والی سبسیڈی کو کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ساٹھ سالہ شہری کو اٹھارہ سال بعد پرانا جیون ساتھی دوبارہ مل گیا محمد ایاس نے سال دوہزار میں ارشاد بی بی کو طلاق دے دی ارشاد بی بی نے بھی دوہزار پانچ میں دوسری شادی کر لی دوسرے شوہر کی وفات پر ارشاد بی بی نے اب محمد ایاس سے دوبارہ خورٹ میریج کر لی محکمہ سہت پنجاب کے زیرے تمام ہفتہ آگاہی برائے غزائد کا آغاز سگیاں روڑ اکرم پارک میں افتدہ ہی تقریب صبحی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد بولی غزا کی کمی کی وجہ سے بچے کمزور ہو رہے ہیں صبح بھر میں نیوٹریشن ویک منقتت کروائے جائیں گے یو ای ٹی میں جدید سرامکس ٹیکنالوجی پر ایک روزہ تربیتی وارک شوپ کا انکات غیر ملکی ماہری نے تعلیم کی بھی شرکت کنگ پہد یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عباس سعید نے خصوصی لیکچر دیا دس وائنٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیبل شروع افتتہ وزیر تعلیم مراد راست نے کیا فیسٹیبل میں انتیس ممالکی بہتر فلمیں دکھائی جائیں گی فیسٹیبل چھ اکٹوبر تک جاری رہے گا پنجاب گروپ آف کالیجز غیر حسابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگئے تنسازی کے انٹر کالیجٹ مقابلوں میں جیت کی روایت برقرار پنجاب کالیج کے طلبان نے مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی پاکستان کی پہلی بلائنڈ ویمن ٹرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا چیئمن پاکستان بلائنڈ ٹرکٹ کاؤنسل نے ٹیم کا اعلان کیا آسٹریلین ہائی کمیشنر بھی موجود تھے پی سی بی گرل سکولز پرکٹ ٹورنمنٹ میں طالبات کے چوکے چکے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ٹورنمنٹ میں سونہ سکولز کی ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی اور ڈپلیکس کالیج کا ڈگری شو سماجی رہنما مسند بسپا کی وطار مہمان خصوصی شرکت دوسرے بیچ کی طالبات میں ڈگریز تقسیم کی گئی